امام صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آپ سب کو رمضان مبارک ہو اللہ آپ سب کو رمضان کی نعمتوں سے نوازے برکتوں سے نوازے میری دعا ہے اللہ پاک شاہ نجف اور کربلا میں رمضان کا ماہ نصیب کرے آپ کو رمضان کی رونکیں آپ کے سامنے اور پوری دنیا سے ظاہرین کربلا اور نجف پہنچ چکے ہیں رمضان کرنے کے لئے میری دعا ہے اللہ آپ کو بھی نصیب کرے خوبصور مناظر دیکھیں خوبصور مناظر حرم امام علی علیہ السلام سے الائی پیش کر رہا ہوں ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا رمضان میں میرے مولا مشکل کو شاکی شہادت ہے یا زاداری تو بنتی ہے ششمم بذریح شہ مالا وہ ہے رفتاد این شیر ہمون لحظ مرا در نظر افتاد این شیر ہمون لحظ مرا در نظر افتاد با آل علی حرک در افتاد موسیقی موسیقی یہ خوبصور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں حرم امام علی علیہ السلام سے پہلی رمضان ہو چکی عراق میں اعلان ہو چکا ہے کہ کل پہلا روزہ رکھا جائے گا جمعہ رات کو اور جمعہ کے دن ہمارے بھائی حسنین ان کے احلی خانہ ان کے مرومین کی طرف سے پھر ہی بس کا اتمام ہے جس میں کربلا میں افتاری کرائی جائے گی انشاءاللہ جی جتنے بھی کامنٹس کرنے والے آپ سب کے لیے دعائیں اللہ آپ کو رمضان نجف اور کربلا میں نصیب کرے میرے مولا جو بھی ہلا ہی امین کا کامنٹس کر رہے ہیں آپ کی زیارت کا ہم اشتیاہ کر رکھتے ہیں مولا ان کی دلیں کہتے ہیں کہ اکیس رمضان انیس رمضان شاہ نجف میں کیا جائے میرے مولا جو اس سال نہیں آسکا اگلا رمضان ہن سب کو حرم امام علی میں اپنے حرم میں ظاہر بننے کا اذن عطا فرما الہی امین مولا جو اس سب کو حرم امام علی شاہر بننے کا 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 ا اپنی دعاوں کی مستجابی کے لئے سب کو کہا گیا ہے کہ یا علی بولیں آپ کی بھی دعائیں مراد نہیں ہیں تو یا علی مل کر بولیں رمضان کی جو نجف اشرف میں سہری اور افتاری ہوتی ہے ان تمام رمضان کی سہری افتاری کی ریکارڈنگ کر کے لنگر و نیاز جو یہاں پہ سبیلے چلتی ہیں اور رمضان میں نجف اور کربلا میں کس طرح کی افتاری کے مناظر ہوتے ہیں تمام چیزیں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ اسی یوٹیوب چینل شاکر علی نشفی پہ اپلوڈ کیا جائے گا اور آپ کے لئے دعائیں کی جائیں گی جو کامنٹس کر رہے ہیں اور میرے مومنین سے تمام دوستوں سے عزتداروں سے بہن بھائیوں سے مولا کی چاہنے والوں سے ہل بے سے عشق رکھنے والوں سے یہ گزارش ہے یہ جو میرا چینل شاکر علی نشفی یہ صرف اس کے لئے بنائے گیا تاکہ آپ دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو زیارت کرائی جائیں آپ کی عریضیں حرم امام علی تک مولا متقیان تک شاہ نجف شاہ کربلا اور سامرہ کازمین آئیمہ محسومین تک پہنچائی جائیں اور آپ کے لئے دعا مانگی جائیں تو اکثر مومنین کہتے ہیں آپ کا نوٹیفکیشن نہیں آتا ہے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو فوراں پہنچ کر کے آپ زیارت کر سکیں یہ کیلئے آپ چاہیں گے کہ حرم امام علی میں آج رمضان کی پہلی شب ہونے جاری ہے ہمارے لئے دعا کریں میں دعا کر رہا ہوں ایک عمل بتا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں پورا سال آپ کے قریب مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں اگر آپ سب مل کر جواب دیں تو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں اگر وہ کریں گے تو روایات میں کافی ذکر ہے عراق میں اور ایران میں یہ عمل کیا جاتا ہے پہلی رمضان کی شب جو یہ عمل کرے گا اس کی تمام مصیبتیں پریشانیاں اور دشمنوں سے نجات ملے گی کافی بیماریوں سے نجات ملتی ہے یہ عمل آپ کو مولا علیہ السلام کے جب گمبس کو زوم کروں گا تو بتانے جا رہا ہوں جی مولا مشکل کو شاہ کا گمبسے اور زیارت بھی کریں اور یہ عمل ضرور گلاب کا پانی اپنے چہرے پہ ضرور شڑکیں اور اپنے سر پہ بھی چھڑکیں اس میں روایات کا کافی ذکر ہے میں نے کافی وارسٹر پہ لوگوں کو اس ذکر کے سینڈ کی آئیں اور جب میں نے اس کی روایات پڑھی جو شخص رمضان کی پہلی شب گلاب کا پانی اپنے چہرے پہ لگائیں اور اپنے سر پہ لگائیں تو کافی بیماریوں سے نجات مشکلاتوں سے نجات اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لئے تو یہ عمل ضرور کیجئے گا پہلی رمضان کی شب ہے تو یہ فری میں عمل بتا رہا ہوں میرے دعا کیجئے گا یہ عمل کرتے ہوئے اللہ آپ سمیت مجھ سمیت سب کی مشکلات کو آسان کرے الہی آمین یہ عمل آئمہ معصومین سے سادر ہے میں نے جب عربی میں یہ سنا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ جب میں ویڈیو بناوں گا پہلی رمضان کی شب تو یہ عمل بتاؤں گا جو مومن اس عمل کو انجام دے گا مجھے خود ہی بتائے گا کہ شاکر بھائی آپ نے جو عمل بتا ہے اس کے اثرات ہمارے اس سال سامنے آئے یقینان آپ چاہتے ہوں گے کہ پہلی رمضان کی شب ہمارا نام لیا جائے جلدی سے اپنا ایک ہی نام بتائیں اپنے سٹی کا نام لکھیں اور اپنا نام لکھیں تاکہ میں آپ کے نام لکھیں حرم معاملی میں جب جاؤں گا آپ کی عریضہ پیش کروں گا سلام کروں گا جی بالکل افنان اب الفضل اور افنان کی طرف سے بھی رمضان مبارک جی بالکل یہاں پہ نام آ رہے ہیں میں سب سے پہلے کسی سید کا نام لوں گا یہاں پہ کون ہے سید زہرہ بی بی میرے کال سے سید ہیں سویرہ کے لئے دعا اسبا کے لئے دعا انجم اور مستقین کے لئے اور ہنہ خالد کے لئے اور جمیلہ اور سیدہ ہماری بہن کوئی تھی اوپر سیدہ عرضو بطول اور ہرہ خالد جس کا نام لے لوں دوبارہ تقرار نہ کریں شائستہ مدفر حریم کے لئے دعا سیدہ ساجدہ میری بہن نور فاطمہ رانی شبنم اور آتف کے لئے رباب کے لئے شائستہ کنبل کے لئے ہیرہ خالد کے لئے آتف منظور ونظیر کے لئے دعا محمد امار حسن نور فاطمہ ارباز نوید علی گانگرو خالد کے لئے دعا ہمہ آبدی میسم ہنان حیدر عائشہ گلام فاطمہ اور افشاں کے لئے دعا کم سجدی کے لئے دعا حالہ نیو زہرہ کے لئے شہزاد احمد کے لئے دعا آفرین ٹالپور میسم کے لئے دعا نازیہ شہزاد احمد علی رضا فاطمہ اور ان کے گھر والوں کے لئے گل زہرہ تہمینہ آصف منظور اسد کے لئے دعا تہمینہ اور محمد علی صاحب سید گلام اور نزہت زیدی یوکے تاج محمد محمد تاج شمیم بین اس کی پوری فیملی فراز خان کازمی کازمی سسٹر کی پوری فیملی کے لئے دعا محمد حنیب بھائی نصرت بی بی معروف سسٹر اور اشاق کازمی اور اس کی پورے اہل خانہ تسکین مغل اس کی پوری فیملی کے لئے دعا محمد اقبال سلمان اقبال اس کی پوری فیملی کے لئے دعا اور علی نا کے لئے آکم منظور کے لئے رضوان رقیہ سمیہ رضیہ محبوب محبب علی اور سوفیہ محبب علی جعفری فیملی کے رضوان کے لئے دعا حزینت کے لئے محمد ملائکہ کے لئے دعا ریحان علی کے لئے اقرآ عویس تاہر ملوانی نارش نور نبی عویس کے لئے دعا ذلکار علی سولنگی صاحب کبیر سوریو مولا علی مدن منظور حسین و علیکم سلام خاور فیرانس زہرہ فیملی کے لئے اسبا کے لئے احمد معصومہ نادیا شاویہ منظور حسین ریم شاہ کے لئے دعا قوسر عمد نور سنہ کے لئے دعا اس کی پوری فیملی کے لئے دعا سونیا زینب اور اس کی فیملی مد علی فوضیہ کے لئے دعا مسرور زیدی کبیر سوریو صاحب لڑکانہ سے مریم نور نبیل سونیا نصیر ٹالپور فوضیہ منظور محمد علی سونیا دعا میں یاد ضرور حالیہ کے لئے خواہ رفران سے یہاں پر رکسار کلھڑو رکسانہ کلھڑو میں نے نام شاید تمام کے لئے لئے ہیں اب یہ نام تقرار ہونے جا رہے ہیں تو میں حرم امام علی جو زری کے سامنے جہاں پر نماز پڑھتا ہوں وہیں پر جب نماز پڑھوں گا مولا گوائے مولا کا روزہ جب میں زری میں جاتا ہوں دو رکعات ضرور پڑھتا ہوں پھر جن مومنین کے نام یاد رہتے ہیں تو میں نیت کرتا ہوں مولا جس کے نام لیے یا نہیں لے سکا مجھے میرے اوپر ذمہ لگیا مولا یہ دو رکعتیں زیارت امام علی ان کو حدیعہ کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں مولا گوائے جب بھی میں حرم گیا ہوں جتنی مرتبہ بھی میں لاکھوں زیارت وں کے لاکھوں مرتبہ آیا ہوگا میں یہ رہتا ہوں دن میں کئی مرتبہ آتا ہوں جب بھی دو رکعات نماز پڑی آپ مومنین کے لئے پڑی مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے دو رکعات نماز پڑی ہو بہت ہی کم اکثر آپ مومنین کی طرف سے نماز پڑی گئی ہے جب میں دعاوں کیلئے کہتا ہوں کہ اپنا نام بتاؤ تو ضرور نام لکھا کریں تاکہ آپ کے لئے حرم امام علی میں یا کربلا میں یا دعا کی جائے نام لے کر اللہ آپ سب کو رمضان رمضان المبارک کی نعمت اور برکت سے نواز ان برکت اور نعمت زیارت امام حسین بھی ہو کہ رمضان میں انیس رمضان ایکیس رمضان تئیس رمضان نجف اور کربلا میں کریں الہی امین الہی امین چلتے ہیں ذری امام علی کی پاس آجاؤ جیب علیکم سلام انڈیا سے پاکستان پاکستان سے کشمیر یو کے یو ایس فرانس جرمنی ہٹلی اور جہاں جہاں افغانستان ایران حراق جہاں یہ ویڈیو دیکھی جارہی ہے تمام مومنین کے لئے دعا تمام مومنین دنیا بر کے مومنین پتہ نہیں کون کون سے ملک ہوتے ہیں وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ شاکر بھائی اس ملک سے آپ کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے یہاں پہ ہم بیٹھ کے آپ کے ذریعے سے زیارت کرتے ہم نجف اور کربلا پہنچ جاتے ہیں کتنو خوبصورت ماحول ہے آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے یہ منظر دیکھنے کے بعد کامنٹس کریں میں پڑھنا چاہتا ہوں جی آپ سب کو شکریہ 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 جو میرے لئے دعا کرتا ہے اس کا نام یاد کرتا ہوں مولا علی علیہ السلام مدد مولا کی ذریع زیارت کرنی ہے یہ زیارت کرتا ہے اور مومنین بھی زیارت کریں بس یہی گر ہے زیارت سب نیلا سب نیلا بس آخر میں یہ جملہ کہوں گا رمضان جیسے آتا ہے آپ ایک مرتبہ میرے مولا مشکل کوشاہ کا نام لیں یا علی اور ایک مرتبہ نام لیں یا زینب اللہ اکبر رمضان کا یہ مہینہ ہے جب بھی آتا تھا اور مولا علی کی شہادت کے بعد جو وقت بی بی زینب آلیہ پہ گزرا بابا کی وہ ضربت بابا کی وہ شہادت مسجد کوفہ میں اللہ اکبر مولا کا وہ جنازہ جیسے ہی رمضان آتا ہے کہ کافی مومنین اس طرح خوش ہوتے ہیں مگر جیسے ہی رمضان کے دن برتے جاتے ہیں مومنین کے دل گمگین ہوتے جاتے ہیں انیس رمضان آتی ہے کہ اسا منظر ہوتا ہے کوفہ میں میں ہر سال وہ کو ریکارڈ کرتا ہوں اپلوڈ کرتا ہوں دنیا کو دکھاتا ہوں اللہ سے دعا مانگیں انیس رمضان آپ کو ایک کوفہ میں نصیب ہو ایکیس رمضان آپ کو ایک نجف میں نصیب ہو تئیس رمضان ایک آپ کو کربلا میں نصیب ہو الہی آمین میری دعا ہے آپ سب کے لئے اپنان زہرہ پتہ نہیں کہاں رہے گئی ہے برحال میں اسے ڈونڈ رہا ہوں میری کوشش ہے آپ کو زری کی بھی زیارت کرو رمضان مبارک آپ سب کو مولا مشکل کو شاکر زری کی زیارت کریں مولا کی جیسے ہی زیارت کریں گے انشاءال آپ کی مراد پوری ہوگی میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جس بہن کے سر پہ چادر نہیں ہو ضرور چادر لے لے بیڑے کو ضرور شیئر کریں اللہ آپ سب کو شاہ نجف کی چوکٹ نصیب کریں اور یہاں کا رمضان سے نوازے ان کی برکتوں سے اللہ ہی آمین میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی اور اس وقت آپ زیارت کر رہے ہیں مولا مشکل کو شاہ شہر قدا کی اور ان کے حرم مبارک کی اللہ آپ کو یہ رمضان شاہ نجف پر بلا منصیب کریں میری بھوئے آپ کے اکبور افنان زہرہ ڈونڈ رہے ہیں حرم میں چلی جاتی ہیں زری پہ خودی جی میں زری پہ جا رہا ہوں جس نے بھی دورکات نماز جو میں حرم میں پڑھتا ہوں نام لکھنا ہے ویڈیو ختم ہونے کے بعد اپنا نام لکھے تاکہ میں ان کو شامل کر سکوں زیارت امام علی میں